اوام کا فیصلہ، اوام کا اقتدار، انیس گھنٹے بعد بھی نتائج کا انتظار آزاد امیدواروں کی بڑی داداد کامیاب پنچاب میں نولی کی امیدوار ٹاف ٹائم دینے لگے سندھ میں تیر مخالفین کو زیر کرنے لگا درجنوں امیدواروں کا نتیجہ حتمی مرحلے میں داخل جیتنے والوں کے حامی جشن بنانے لگے تختہ لاہور سے نون لیگ کی قیادت کامیاب ہو گئی این نے ایک سو تیسے نواز شریف نے دنگل جیت لیا شہباز شریف نے ایک سو تیسے میدان مار لیا ایک سو انیسے مریم نواز ایوان کا حصہ بن گئی ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز نے الیکشن جیت لیا این نے ایک سو بیسے آیا صادق کامیاب ہو گئے عام انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جاری خیبر پختونخہ کا میدانہ آزاد امیدواروں کے نام این نے دس سے بیریسٹر گوھر نے فتح حاصل کر لی مخالف امیدوار کو اسی ہزار کے مارزن سے شکست دی اسد قیسر شاندانہ گلزار اپنے حلقوں میں فاتحے ٹھہرے این نے چوالی سے علی امین گنڈاپور بڑی لیڈ سے کامیاب پنجاب میں بھی آزاد امیدوار کامیابی حاصل کرنے لگے این نے ایک سو انچاسے آمیڈ ڈوکر فتح یاب ایک سو چھپن سے آئیشہ نظیر جج کامیاب این نے ایک سو انتیسے میہ آزر کا جادو چل گیا ایک سو بائیسے سردار لطیب خوصہ ایوان کی نمائندے بن گئے سندھ کے بیشتر حلقوں میں تیر نے مخالفین کا شکار کر لیا این نے ایک سو چورامنے سے بلاول پھٹو کامیاب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق دو سو ایک سے قرشید شاہ نے مارکستر کر لیا این نے دو سو دو سے نفیسہ شعبی کامیاب دو سو نوہ سانگر سے شاسکیا مرین میادان مار لیا این نے دو سو سولہ سے مخدوم جمیل الزمان پاتے قرار ادھر ملتان سیلی موسیٰ گلانی کا امیاب ہو گئے چہدری سالک اور اختر منگل نے بھی میدان مار لیا عام انتقابات میں بڑے بڑے برجو لٹ گئے لہور سے خاجہ ساد رفیق کی اوکیٹ گر گئی چہدری پرویز الہی اور قیسرہ الہی شکست سے دو چار ملتان سے شہربانو قریشی سیٹ نہ نکال سکیں سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک اپنی سیٹ نہ بچا سکے سابق وزیر راجہ بشارت اور آیاس امیر ہارنے والوں میں شامل اینے بیاسی میں ندیم افزلچان مختار احمد سے ہار گئے نون لیگ کے بڑے ناموں کو بڑے مارجن سے شکست کا سامنا فیصل عباد سے عابد چرلی لیکشن ہار گئے جعوید لطیف رانا مشہود شیخ رحیل اسغر مکمل طور پر آؤٹ ہو گئے اینے چھوالی سے مولانا فزل رحمان بھی اپنی سیٹ نہ نکال سکے اینے چھے سے سراج الحق کا امیاب نہ ہو سکے احمد والی خان، آفتاب خان شیر پاؤ اور غوث علی شاہ کو بھی شکست کا سامنا جہانگیر ترین قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں میں انتخاب ہار گئے اس تحکام پاکستان پاٹی کے قائد کو بڑے مارجن سے شکست ہوئی ملتان سے تیرانوے ہزار سے زائد ووچوں سے ہارے لوزنا میں چھالیس ہزار کے فرق سے شکست کھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں نے عمران خان صاحب کی آواز میں لبے کہتے ہوئے اپنا ووڈ کاسٹ کیا ہے اس وقت کے ریکارڈ کے مطابق جو ہمارے پاس پولنگ ایجنٹوں نے بھی جائے یا ہمارے پاس پام پورٹی فائیو آئے ہیں ہم ہنڈرین فیبٹی پلس سیٹس پہ الحمدللہ مجارٹی میں آ رہے ہیں پورے پاکستان میں نیشنل کی سیٹ پہ اسی طرح انشاءاللہ ہماری مجارٹی ہے اس میں کے پی کے میں بھی تو انشاءاللہ نیکسٹ گورنمنٹ ہم بنائیں گے چاہے وہ وفاق میں ہے چاہے وہ پنجاب میں ہے اور چاہے وہ کے پی کے میں ہے نتائج چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ جب تک ریزلٹ آنا ہے تو ریزلٹ کو آنا ضروری ہوتا ہے دو وجہ تک یہ الیکشن بیریسٹر گوھر نے مرکز اور خیبر پختوخہ میں حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا ویڈیو بیان میں کہا پی ٹی ای کو ایک سو چوان نشستوں پر برطری حاصل ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق دو وجہ تک ریزلٹ کا اعلان ہونا تھا کئی گھنٹوں سے تاخیر کا شکار نتائج ہمیں نہیں دیے جا رہے ووڈ کے لیے نکلنے والوں کا شکریہ دا کیا حامیوں کو پرامن رہنے کی تلقیم کی نون لیگ نے بھی پنجاب اور وفاق میں جیت کا دعویٰ کر دیا مریم اورنگزیب نے کہا پنجاب اور وفاقی حکومت نون لیگ بنائے گی عوام کی خدمت کے ایک نائے دور کا آغاز ہوگا موبائل سروس بند ہونے سے مشکل پیدا ہوئی ہماری جماعت کی پوزیشن مضبوط ہے عوام کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے اپنا اہد پورا کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائے جانے کا سلسلہ جاری ہے ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اینے ترپن ہے یہ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ جیت گئے ہیں جی ہاں راجہ کمر اسلام پی ایم ایل این سے ہیں اور وہ جیتے ہیں بہتر ہزار چھے ووٹ لے کے جبکہ ان کے مدد مقابل آزاد امیدوار تھے جو ہار چکے ہیں جن کا نام ہے اچمل سابر تمام تر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آ چکا ہے راجہ کمر اسلام جیت چکے ہیں جن کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے انہوں نے بہتر ہزار ووٹ لیے ہیں ٹرین آ چکی ہے جو ہمیں آ کر بتائے گی کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہیں انہیں ترپن راولپندی دو کا یہ مقابلہ ہے جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ نشست حاصل کر لی ہے راجہ کمر اسلام نے بہتر ہزار چھے ووٹ لے کر جبکہ آزاد امیدوار ہار چکے ہیں اور اجمل سابر راجہ نے اٹھاون ہزار چار سو چھہتر ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں ایک اور فیصلہ ہے جو آپ سے شیئر کرتے چلتے ہیں آپ کو بتائیں این ایک سو چھبیس لاہور دس کی نشست جو ہے سیف الملوک خوکھر اس پر جیت چکے ہیں انہوں نے سکسٹی سیون تھاؤسنڈ ون ون سیون ووٹ یعنی ساٹھ سٹھ ہزار ایک سو سترہ ووٹ حاصل کے توقیر عباس خوکھر ہار گئے ہیں آزاد امیدوار ہیں اور آپ کو بتائیں چلنے کے آزاد امیدوار ہار گئے ہیں ساٹھ ہزار چار سو اناسی ووٹ ان کے جانب سے حاصل کیے گئے ہیں توقیر عباس خوکھر جن کا نام ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے سیف الملوک خوکھر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں این ایک سو چھبیس لاہور دس کا یہ حلقہ ہے ان کو جانب سے ساٹھ سٹھ ہزار ایک سو سترہ ووٹ حاصل کیے گئے ہیں کل پولنگ سٹیشنز دو سو تئیس تھے اور یہ نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں این ایک سو چھبیس لاہور دس کا یہ نتیجہ ہے یہاں پہ سیف الملوک خوکر کے حصے میں جیت آئی ہے ساٹھ سٹھ ہزار ایک سو سترہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں سیف الملوک خوکر ساٹھ سٹھ ہزار ایک سو سترہ ووٹ لے کر پی ایم ایل نون کی ٹکٹ سے یہ جیت گئے ہیں دو سو تئیس پولنگ سٹیشنز سے دو سو تئیس پولنگ سٹیشنز کے تمام نتائج سامنے آ چکے ہیں اور تاقیر عباس خوکر جو کہ آزاد امیدوار کی حصے سے میدان میں تھے ساٹھ ہزار چار سو ناسی ووٹ لے کر وہ پیچھے ہیں دو سو تئیس پولنگ سٹیشنز کے نتائج کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سیف الملوک خوکر اس خلقے سے جیت چکے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جانے کا سلسلہ جاری ہے سیف الملوک خوکر سیٹ جیت چکے ہیں جی ہاں سیف الملوک خوکر نے میدان مار لیا مسلم لیک نون ایک اور سیٹ لے ری ہے این اے اکس چھبیس لاہور دس کا یہ نتیجہ ہے دو سو تئیس پولنگ سٹیشنز تھے سیف الملوک خوکر جیت چکے ہیں سٹھ سٹھ ہزار اکس سترہ ووٹ لے کر جبکہ ان کے مدد مقابل تھے تو کیر عباس خوکر جنہوں نے ساٹھ ہزار چار سو اناسی ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ آزاد امیدوار تھے این اے ون ایٹی ون یعنی این اے اکس اکسی کا جو ہے ریزلٹ وہ بھی آ گیا ہے لیا ایک کا ریزلٹ ہے تین سو ستر پولنگ سٹیشن تھے اور یہاں پر امبر مجید جیت چکی ہیں انہوں نے ایک لاکھ بیس ہزار چار سو ننان میں ووٹ حاصل کیے جبکہ صحابزادہ فیضل حسن جو ہیں مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے وہ ہار چکے ہیں انہوں نے پچانوے ہزار اکاسی ووٹ حاصل کیے این اے ون ایٹ ون ایک سو اکاسی لیا ایک کے تین سو ستر پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آ چکا امبر مجید ایک لاکھ بیس ہزار چار سو ننان میں بلکل این اے ایک سو اکیاسی کا جو میدان ہے وہ بھی آزاد امیدوار نے مارا ہے امبر مجید ہیں جنہوں نے ایک لاکھ بیس ہزار چار سو ننانوے ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ نتائج آپ ملاحظہ کر رہے ہیں این اے ایک سو اکیاسی لیا ون کا یہ نتیجہ ہے آزاد امیدوار امبر مجید یہاں سے کامیاب قرار پائی ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کو یہاں سے شکستہ سامنا کرنا پڑا ہے پچانوے ہزار اکیاسی ووٹ حاصل کیے ہیں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے صحابزادہ فیضل حسن تین سو ستر پولنگ سٹیشنز اور تین سو ستر پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار امبر مجید ایک بار ووچ لے کر کامیاب ہوئی ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے وہ ہار گئے ہیں آزاد امیدوار امبر مجید جو کہ یہاں سے لیا ون کی سیٹ جیتے میں کامیاب ہو گئی ہیں این اے ایک سو اکیاسی کا حل کا امبر مجید کے نام رہا ایک اور نتیجہ آ چکا ہے این اے ون ففٹی سیکس این اے ایک سو چھپن کا نتیجہ ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ سے شیئر کرتے چلیں آئیشہ نزیر صاحبہ یہاں سے جیت چکی ہیں اکلاک انیس ہزار آٹھ سو بیس ووٹ لے کے جبکہ چودری نزید ارائی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ ہار گئے ہیں انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں نوے ہزار تین سو ترپن آپ کو بتائیں کہ تین سو پچھپن پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ نکل آیا این اے ایک سو چھپن ویہاڑی ایک کی یہ نشست ہے جو کہ آزاد امیدوار آئیشہ نزیر جیت چکی ہیں ایک لاک انیس ہزار آٹھ سو بیس ووٹ لے کر تین سو پچھپن پولنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آ چکے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق آئیشہ نزیر جیت گئی ہے اب ایک اور نتیجہ ہے این اے وان فورٹی تھری کا جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے رائے حسن نواز خان ہے جو کہ آزاد امیدوار تھے ایک لاک سنتالیس ہزار ایک سو سنتالیس ووٹ ان کی جانب سے حاصل کیے گئے ہیں جبکہ ان کے جو مدد مقابل تھے وہ بھی آزاد امیدوار تھے چہدری محمد تفیلن کی جانب سے صرف تراسی ہزار چار سو اسی ووٹ حاصل کیے گئے ہیں جی ہاں رائے حسن نواز خان آزاد امیدوار تھے جیت چکے ہیں ایک لاک سنتالیس ہزار ایک سو سنتالیس ووٹ لے کر چار سو بیالیس پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ چکا ہے این اے نائنٹی تھری یعنی این اے ترانوے چنیوٹ ایک کا نتیجہ آ چکا تین سو تیرہ پولنگ سٹیشنز ہیں غلام محمد لالی جیت چکے ہیں چورانوے ہزار تین سو پچپن ووٹ لے کر ہارنے والے امیدوار آزاد امیدوار ہیں غلام ابباس اور انہوں نے ففٹی نائن تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ ٹوان یعنی انسٹھ ہزار نو سو ایک ووٹ لیے دونوں امیدوار آزاد امیدوار تھے ایک آزاد امیدوار جیت گیا اور ایک ہار گیا غلام محمد لالی آزاد امیدوار ہیں اور وہ جیت چکے ہیں چورانوے ہزار تین سو پچپن ووٹ لے کر ان کے مد مقابل غلام عباس جو کہ 69901 ووٹ لینے میں ہی کامیاب قرار پائے پی پی 242 کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ بھی نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کاشف نوید جو کہ آزاد امیدوار ہیں 25557 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں 162 پولنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آ چکے ہیں ان کے مد مقابل تھے مظفر اقبال نون لیگ کی ٹکٹ سے اور وہ صرف 29421 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں کاشف نوید ان پی پی 242 سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے یہ سیٹ جیت گئے ہیں 25557 ووٹ لینے میں کامیاب قرار پائے ہارنے والے امیدوار کا تعلق مسلم نیک نون سے ہے مظفر اقبال ہیں جنہوں نے 49421 ووٹ حاصل کیے ہیں پی پی 126 پی پی 126 جھنگ کا ریزلٹ بھی آ چکا ہے 176 پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ ہے مہر محمد نواز بھروانہ 45400 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے امیدوار تھے مہر محمد اسلم بھروانہ جو ہیں وہ مسلم نون سے تھے ہار گئے 42796 ووٹ انہوں نے حاصل کیے مہر محمد نواز بھروانہ جیت چکے ہیں اب ایک اور نتیجہ ہم آپ کے ساتھ شرکتیں چلیں پنجاب اسمبلی کی سیٹ کا پی پی 194 ہے یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم نون نے یہاں سے سیٹ نکالی ہے 38583 ووٹ ہیں اور چہدری جاویر احمد مسلم نون کے جو امیدوار تھے وہ یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل آزاد امیدوار تھے مہر مہین الدین چشتی انہوں نے 29725 ووٹ حاصل کیے ہیں پی پی 194 پاک پتن 2 کا یہ نتیجہ ہے اور کل 175 پولنگ سٹیشن سے تمام کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے پی پی 295 کا ریزلٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے پی پی 295 راجنپور کا نتیجہ عبدالعزیز خان جید چکے جن کا تعلق ہے پاکستان مسلم نون سے 37884 ووٹ حاصل کیے